فائزانِ رمضان ماہِ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعاتوں سے لبریز ہوتا ہے عاشقانِ رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ حالتِ روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحد اور دیگر ذکر و اسکار میں مصروف گزرے الحمدللہ عز و جل تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل چودہ سو پہتیس سن ہجری کے رمضان المبارک کے لائف اور ریکارڈٹ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشرِ مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوتِ اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتقاف میں امیرِ اہلِ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتقفین عاشقانِ رسول کی تربیت کرنا معتقفین اسلامی بھائیوں کا امیرِ اہلِ سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا امیرِ اہلِ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نمازِ زہر اور بادست راوی دو مرتبہ مدنِ مذاکرہ قربِ افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادے الحمدللہ عز و جل تلاوتِ قرآنِ پاک مناجات حمدِ باری تعلیٰ اور تاجدارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع نات سے ٹرانس میشن کا آغاز ہوا اف لا ينظون الى العبن کیف خلقا و الى السماء کیف رفعا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ مُصِبَتْ آقا میرے آقا کرم کرم آقا ایسا لگتا ہے مدینہ جلد وہ بھلوائیں گے جلد وہ بھلوائیں گے ایسا لگتا ہے مدینہ جلد وہ بھلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخمیں جگر دکھلائیں گے زخمیں جگر دکھلائیں گے قیبہ بھولا لو مجھ کو قیبہ بھولا لو قیبہ بھولا لو آقا قیبہ بھولا لو مجھ کو قیبہ بھولا لو قیبہ بھولا لو آقا آقا میرے آقا کرم کرم آقا کرم کرم آقا اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں میرا نام جو ہے وہ ندیم ہے میں نے پوچھنا تھا کہ میری جو جوب ہے ان لوگوں نے مجھے جو ہے اس سے جواب دی تو کیا وہی پہ میں دوبارہ جو ہے ان کے ساتھ کوشش کروں یا پھر کسی نئی جگہ پہ جو ہے وہ کام کوشش کرتے ہیں میرا نام سیشانی کوالا ہے اور میری والدہ کا نام میری آنا کوسر ہے میرے کام کا گوستہ ہے میرے کام نہیں جب بھی میں کام کروں تین چار سال ہو گیا میں مسئل سے بات کر رہا ہوں اس کا کچھ میں آگے نہیں چاہتا میرے والدہ کا نام آئیس ہے بی بھی ہے میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے میرے اولاد نہیں ہوتی ہیں اگر تین سال سے اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ مسئل ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علالہ و صحبیہ و بارک و سلم الحمدللہ آپ کے استخارے کر دیئے گئے جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں جوابات افصامات فرما لیجئے ابتدار ندیم بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ مجھے جواب کی حوالے سے جواب دے دیا گیا اب میں کسی اور جگہ جواب کے لیے کوشش کروں یا دوبارہ یہیں کوشش کروں تو اس حوالے سے ندیم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا استخارہ میں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ کسی اور جگہ آپ کی جواب کے لیے کوشش کرنا یہ بہتر ہے اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی آپ نے اپنے کام کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا کہ میرے کام کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے اور جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے کامیابی نصیب نہیں ہوتی نقصان ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے آپ کی حق میں بہتری کریں آپ کا استخارہ کیا گیا استخارہ میں فی الوقت آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے اپنی نظر بھی اتروا لیجئے نظر سے حفاظت کا روحانی علاج آپ سمعات فرمائے لیجئے مکتبت المدینہ کی مطموع کتاب ہے مدنی پنچ سورہ اس میں نظر سے حفاظت کا نظر بد سے حفاظت کا ایک روحانی علاج لکھا ہوا ہے ایک دعا لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کے انتیسے پارے میں سورة القلم کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَكَ فَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ آیت مبارکہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں نظر سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی اور آپ کے کاروباری معاملات بھی بہتر ہو جائیں اچھا اگلی قولتی ہمارے اسمائل بھائی آپ کی قولتی آپ نے کہا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو قلبی سکون عطا فرمائے دیکھیں اس کا بہت پیارا روحانی علاج مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برقاطم علیہ کے بہترین کتاب ہیں گھریلو علاج ما یا ناس تصنیفیں اس کتاب گھریلو علاج میں دل کے درد کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے وہ آپ روحانی لحصورت فرمالی جی آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد اپنا سیدہ ہاتھ دل پر رکھ کر سات مرتبہ یہ دعا یا اللہ قوینی و قلبی یا اللہ قوینی و قلبی یا اللہ قوینی و قلبی سات مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ اس سے وجل آپ کے دل کی تکلیف یہ چاہتی رہے گی اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ تین سال ہو چکے ہیں شادی کو اور اولاد کا سلسلہ نہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے اس کا روحانی علاج آپ سمات فرمالی جی مدنی پنسورہ میں الحمدللہ سو جل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو دس مرتبہ یا بارئوں یا بارئوں اللہ تبارک و تعالی یہ صفاتی نام ہے ہر جمعہ کو دس مرتبہ یا بارئوں آپ پڑھ لیا کریں اللہ کے کرم سے نیک اولاد نصیب ہوگی پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا پھر یہ فرمائش ہے کہ تصور مدینہ کا کوئی بھی کلام سنا دیجئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے سب مدینے کی آنسو بہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے ہم مدینے جوئے گئے اب کی برسے ہم مدینے جوئے گئے اب کی برسے ہر برسے یہ سوچ کر ہم رہے گئے ہر برسے یہ سوچ کر ہم رہے گئے سب مدینے کو گئے ہم رہے گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے میں مختار باب کر رہا ہوں ملیر آر سے میں جو ہے آپ کے جو فرمائش والا سلسلہ اس میں درلستا کا جو پروگرام ہے اس میں دیکھنا چاہ رہا ہوں جو جنبت کی آلت میں ذکر خیر والا مسلہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں جو آپ پروگرام چاہ رہا ہے اس میں سوال ہے جب غسل واجب ہو جائے تو اس حالت میں کوئی اللہ کا ذکر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے غسل واجب ہو تو اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کر سکتے ہیں کیا فرما ہے جب غسل فرض ہو جائے تو اس صورت میں تلاوت قرآن یہ حرام ہے البتہ ذکر و عذکار کرنا تسبیح و تحمید تحلیل پڑھنا تکبیرات پڑھنا یہ جائز ہے درو شریف پڑھنا جائز ہے وظائف جو معمولات ہوتے ہیں شجرے کے ان معمولات کے مطابق جو قرآنی آیات نہیں ہیں دیگر اوراد و وظائف ہیں ان کا پڑھنا جائز ہے قرآنی آیات ہیں لیکن ان میں وہ آیات میں دعا اور سنہ والا معنی حمد و سنہ والا معنی پایا جاتا ہے تو ان آیات کو بنیت حمد و سنہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کر کی پڑھا میرا نام ذلکھ سارمی سجیدی اتاری عرب نغلار پانا سے ہمیں من کا بس سنا دیں میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے میں نوچھل مدینہ مل جاوے کل راب دل دی کھل جاوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے خوووے لکھا کلون دوے ہوئے خووے لکھا کلون دوے ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور ناعت کے بعد امیر احل سنت دامت برکا تحمل آلیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ بین مانگے مشورہ دینا کیا ہر صورت میں غلط ہے غلط تو کسی صورت میں خیر بعض صورتوں میں تو غلط ہو جائے گا شرعی آقام میں بین مانگے کیا مانگے سے بھی مشورہ دے گا اور وہ احل نہیں ہوگا تو غلط ہی ہوگا بسے بین مانگے مشورہ دینا یہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ موقع کی مناسبت سے وہ کارے ثواب ہیں اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بین مانگا مشورہ دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بعض اوقات بین مانگے مشورے جو ہے نا یہ دینے والے کا امپریشن خراب کرتے ہیں کہ اس کو مشورہ دینا نہیں آتا تو وہ اس سے عجیب و غریب مشورے دے دیتے ہیں کہ جس سے لوگ مطلب انہیں کہ اثر اچھا نہیں لیتے ہیں تو اس لئے کہاں کیا مشورہ دیا جائے یہ غور کرنا چاہیے اب جیسے کہ بعض بڑے بوڑے نوجوانوں کو مشورے دیتے ہیں بعض مشورے اچھے ہوتے ہیں بعض وہ ناقابل عمل ہوتے ہیں اچھا پھر مشورے بھی نہیں ہوتے ہیں وہ حکم ہوتا ہے جسے کہ عام طور پر یہ دیکھا ہے کہ یہ جو بھی مدنی کام کرتے ہیں ان کو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ان کو بہت تدربہ ہوگا کہ ان کو لوگ ملتے ہوں گے مجھے بہت ملتے تھے جب شروع کام ہوا نا تو اتنے مشورے دینے والے ملتے تھے کہ میں سچی بات ہے کہ تنگ آ جاتا تھا کہ کیا کروں میں جس کو دیکھو مشورے ایک بار ایک صاحب آئے میرے پاس جب شہید مسجد خرادر مباہ کرتا تھا دعوت اسلامی کا شروعات ہی کہہ سکتے ہیں اس کو شروعات کے سال تھے وہ تو مجھ سے فرمانے لگے کہ وہ فلا جگہ بہت ضرورت ہے آپ اپنا قافلہ لے کر وہاں آئیں یا قافلہ بھیجیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی چلیں قافلے میں میرے وہ ٹائم نہیں ہے اب جو بھی مجھ پر انفریشن پڑے گا ایسے آدمی گا ان کو ٹائم نہیں ہے ہم کو بولنے جا کر ہمارے گاؤں میں کام کرو دعوت اسلامی کا یہ مشورہ تھا خر مشورہ یہ برا نہیں تھا اچھا مشورہ تھا اب بعض کیا کرتے ہیں کہ مشورہ دے کر کہ یہ مشورہ ان کا پھر اگر اس مشورے میں عمر نہیں کرو تو برا بھلا بولتے ہیں کہ میں نے ان کو مشورہ دیا تھا لیکن ان نے عمل نہیں کیا ارے بھائی تو مشورہ ہوتا ہی مطلب یہ انہیں کیسا ہے کہ جس میں عمل شرط تو نہیں ہے آپ نے مشورہ دیا ٹھیک ہے اگر اس کی سمجھ میں آ جائے گا تو وہ عمل کریں گے یا اگر سمجھ میں آ گیا پھر بھی عمل نہیں کیا تو جب تک اس میں کوئی شرح حد انہوں نے نہیں توڑی تو کوئی جرم نہیں ان کا آپ کا حکم تو نہیں تھا اچھا اگر حکم بھی تھا تو آپ کا حکم ان پر نافذ تھا یا نہیں تھا ہر ایک کا حکم نافذ تو نہیں ہوتا ماں باپ کا حکم نافذ ہو سکتا ہے چلو بھی ایک عام آدمی کا تو حکم نافذ تو نہیں ہوتا نا یا بڑے بوڑے کا جوانوں پر حکم نافذ تو نہیں ہوتا کہ ان کا حکم نہیں مانے گا تو گناہ گار ہو جائے گا نافروان کہلائے گا ایسا تو نہیں ہے تو اس لئے مشورہ بس سوچ سمجھ کر آدمی دے جہاں اپنی بات کا وزن ہو اور یہ ہو کہ یہ میری بات مان جائیں گے میری بیزت ہی نہیں ہوگی تو عبدے برنہ چھپ رہے اور ثواب کی نیت سے دے اور اچھا مشورہ دے بعض دنیا بھی کاموں میں بھی مشورہ دیتے ہیں بلکہ مطلب دواؤں کے مشورہ دیتے ہیں پریزیوں کے مشورہ دیتے ہیں وردشوں کے مشورہ دیتے ہیں بعضوں کی عادت ہوتی ہے ذرا کسی کو کر کے دیکھ اچھا آپ کو خواسی ہوئے یہ 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 آپ استعمال کریں اب کیا کریں ابھی کسی کو مطلب تھوڑا وہ بخار کی کیفیت دے گی اچھا آپ کو بخار آگئے تو فلا فلا ٹیبلیٹ آپ کھا لیں بہلے اس کا کونڈا ہو جائے اچھا آپ کے کھٹنے میں درد ہے یہ ٹیبلیٹ کھا لیں وہ ٹیبلیٹ کھا لیں اب وہ مطلب ہر ایک کو ہر دواغ چلتی نہیں ہے یہ مسئلہ یاد رکھئے کہ کسی کے علاج میں غیر طبیب کا یعنی کہ جو ڈاکٹر نہ ہوت باقاعدہ ڈاکٹر نہ ہو یعنی جو انہیں ڈاکٹر کے شرائطیں ہیں یا جو طبیب کے شرائطیں ہیں شرائط اس میں یہ ہے ڈگری کی شرط نہیں ہے شرط یہ ہے کہ ماہر طبیب کے ماتحت رہ کر اس نے اتنا عرصہ علاج کیا ہو طبیب کے مشورے سے اس کے ماتحت رہ کر کہ اب طبیب مطمئن ہو جار وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے اب آپ علاج کر سکتے ہیں یہ جس کو اجازت ملی اب یہ طبیب ہے تو یہ علاج کر سکتا ہے اور اگر ایسی صورت نہیں ہے اور غیر طبیب ہے تو اس کا کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے یہ مسئلہ ذہن میں رکھئے گا کہ جو یہ مطلب جس کو دوائیں بتاتے پھرتے نا یہ ثواب کا کام نہیں کر رہے بلکہ گناہ کا کام کر رہے اللہ جو بعض گھریلو چھٹکلے ہوتے ہیں وہ اس سے مطلب یعنی کہ ہم مستثنہ کر دیں گے لیکن عام طور پر جو علاج میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ تم یہ کرو علاج یہ دوائیں کھاؤ وہ دوائیں کھاؤ تو یہ نہیں یہ ٹیبلٹ کھالو اس طرح نہ کہا کریں کہ اجازت نہیں ہے بعض اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی محول سے منصر ایک سر پر سبزہ مامہ سجانے والے اسلامی بھائی سے دم کے لئے کہتے ہیں کیا ایسا اسلامی بھائی جو دم کرنا نہیں جانتا ہے وہ کیا دم کرے آیا اسے دم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور اگر وہ دم کرے تو اسے کیا دم کرنا چاہیے جزاک اللہ خیرن کثیرہ یہ کرے دم اس کا بھی نکل جائے دم دم کے لئے کوئی کورس یا کوئی کالج یا کوئی یونیورسٹی کا تو کہیں سلسلہ اب تک تو سننے میں نہیں آیا البتہ یہ بابا جی ہوتے ہیں جو دوسرے اپنے مات تحت جو ہوتے ہیں ان کو رکھتے ہیں وہ ٹرینڈ کرتے ہوں گے ان کو لیکن اس میں اتنی وہ پیچید کی نہیں ہے اب جیسے کہ کسی کا بچہ روتا ہے تو اس کو صورت الفلق اور صورت الناس پڑھ کر دم کیا جاتا ہے ایک ایک بار پڑھ کے دم کرنے تین تین بار پڑھ کے دم کر لے آدمی اسی طرح درود پاک پڑھ کے دم کر لے تو وہ ایک ہوتی ہے صورت اس میں کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اس کے وہی حروف مخارج سادہ ہوں دم کرنے میں اس طرح درود چھری پڑھ کر آدمی دم کر دے ہاں بھگی وہ جنات کے کیس میں ہاتھ نہ ڈالے جنات کے کیس میں ہاتھ وہی ڈالے کہ جو اس کا ماہر ہو کیونکہ ماہر نہیں ہوگا اور جن پکڑ نہیں جائے گا تو جن اس کو پکڑ لے گا تو مشکل ہو جائے گی تو پھر بدنا بھی بہت ہوگی یا جن بعضوں کا مارتے بھی ہے آپ کوئی جن ہے اور آپ کو تجربہ نہیں ہے اس کا تو اس کو آپ چھوک کریں اس سے پہلے اس نے اٹھا گیا اگر رکھ دینا تو پھر وہ پھجیتا ہو جائے گا لوگاں سیں گے بخیر اپنا فیلڈ نہیں ہے اپنے مطلب یہ کہ اس فیلڈ میں جانے کا بھی میں مشورہ نہیں دیتا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی شدمت کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس میں تو جتنا حبے جا کے مسائل ہیں اگر کوئی درست کرتا بھی ہو کہ چلو بھئے واقعی وہ خدمت کے جذبے کے تحتی کرتا ہے غلط بھی نہیں کر رہا درست کرتا ہے پھر بھی اس پر حبے جا کے حملے بہت ہوتے ہیں یہ جن پکڑنے کا شوق ہوتا ہے کہ میں جن کو تابع کروں اپنے قابو کروں اس کو تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے امام ابن عربی شیخ معیود بن عربی رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جن کو قابو کرنے میں کم از کم آدمی کو تکبر آ جاتا ہے جب جن کو قابو کر لیتا ہے ایک مطلب ہے پولیس والے سے کسی کی دوستی ہوتا ہے اور اس کا پیر سبین پر نہیں پڑتا پھران پولیس والا میرا دوست ہے بچ کہہ رہے نا میرے سے یا کسی سیاسی فارٹی والے سے علیک سلیک ہے کسی کو تھوڑا عودے دار ہو تو وہ بھی تھوڑا مطلب انہیں کہہ کرتا ہے کہ میرے اس سے تعلقات ہیں جس کے ہاتھ میں جن آ جائے جس کے قابو میں تو وہ تو پتہ نہیں ہاتھ میں کہا ہے تو اس لیے وہ پھر اس کو موکل پکڑنے کا کہ جن پکڑے موکل پکڑے اور یہ شوق اس کو پیدا ہو سکتا ہے اور اس میں بعض اوقات یہ کہ جو وظائف کرنے ہوتے ہیں اس میں چوٹ کھا جاتے ہیں چوٹ کھا جاتے ہیں پھر جو اس طرح کا وظائف کا چوٹ کھایا ہوئے اس کا علاج جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے عام طور پر انہیں کہ وہ بیچارے پھر وہ رولتے رہتے ہیں علاج کر نہیں پاتا اس لیے مطلب ہے کہ بابا جی نہیں بننا چاہیے دعوت اسلامی کا مبلغ بن جائے ہیں آپ نے ملاحظہ کیا ننے مدنی منے اور مدنی منیوں کا سلسلہ روشن مستقبل بچوں کو تل کہاں لگانا چاہیے اور تل لگاتے ہیں کہ نظر سے حفاظت رہے تو بچوں کو تل جو ہے یہ تھوڑی کے نیچے لگانا چاہیے کہاں لگانا چاہیے منہ اڑی جائے گا دور ہو جائیے دور ہوئیے تھوڑی کے نیچے لگایا کس کس کے لگائیں تل میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لیں انہیں کہ تم بنانا مدنی مدینے والی مدنی چینلن کے ناظرین بچوں کے سامنے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کہ ان کی زبان سے سب سے پہلا لفظ نکلے تو اللہ ہی کا نکلے ساتھے دن مدنی ملنے کے بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے مدنی ملنے کے بال اتاریں گے یعنی کہ ان کو گنجا کریں گے تو انشاءاللہ ان کو گنجا بھی کیا جائے گا جی بال کٹنے کے لئے اسلام آئی ہیں آجائے یہ انشاءاللہ دیگر مدنی پھول بھی آپ کی خدمت میں کرتا چلوں گا حسان رضا کو گنجا کیا جا رہا ہے ان کے بال اتارے جا رہے ہیں یہ بال اتارنے سے پہلے جو ہے ان کے سر کو گیلا کیا گیا ہے تاکہ بال وغیرہ نہ اڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ترو کیجئے یہ حسان رضا کو گنجا کیا جا رہا ہے اور یہ جو بال جو اتر ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرنی چاہیے اگر اللہ تعالی نے آپ کو استطاعت دیئے اور آپ کے گھر میں یہ نعمت آنے والی ہے یا نعمت آ چکی ہے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کیجئے حضر بریر رضی اللہ تعالی نے اس روایت ہے کہ زمانے جہالیت میں جب ہم میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ بکری زبا کرتا اور اس کا خون بچے کے سر پر لتھیڑ دیتا پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہم بکری زبا کرتے اور بچے کا سر منڈاتے اور سر پر زافران لگاتے اب اس کا طریقہ کیا ہے زافران لگانے کا تھوڑا سا زافران حضر ضرورت پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے جب نرم ہو جائے تو اسے پانی میں اچھی طرح مسل لیجئے یعنی زافران آپ نے پانی میں رکھ دیا اب اسی پانی میں جو ہے آپ زافران کو مسل دیجئے اور بچے کے منڈے ہوئے سر پر لگا لیجئے مزید معلومات کے لیے اقیقی کے بارے میں سوال جواب کا صفحہ نمبر نو کا متعلق فرمائیے اسی طرح اگر آپ اقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو بکرہ عید میں سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ اقیقے کا حصہ بھی ملا سکتے ہیں اچھا ایک بات بڑی مشہور ہے کہ اقیقہ کیا جاتا ہے تو اقیقے کا گوش والدین نہیں کھا سکتے دادہ دادی یا نانا نانی نہیں کھا سکتے تو بھائی یہ باتیں تمام غلط ہیں بکرہ آپ نے خریدا بکری آپ نے خریدا اگر پورا ہی صدقہ کر دیا جائے پورا ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا جائے تو مدینہ ہے مدینہ ہے لیکن اس کا گوش جو ہے تمام خاندان والے بھی کھا سکتے ہیں اور آپ بھی کھا سکتے ہیں جو کہ اس کو خرید کے لے کر آئیں یعنی دادہ دادی والدین وغیرہ گھر کے سب افراد جو ہے اس گوش کو کھا سکتے ہیں مشورہ تنم آپ کو کچھ نام ارز کرتے ہیں اگر مدنی منع کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا نام محمد یا احمد رکھیں اسی طرح بچیوں کے نام بھی صحابیات اور جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ولیاں ہیں ان کے نام پر نام رکھنا مناسب ہے جیسا کہ سکینہ زرینہ جمیلہ فاطمہ زینب میمونہ مریم وغیرہ تو یہی نام رکھنا چاہیے اور نام کے حتمی انتخاب کے لیے علماء اکرام سے رجوع کرنا چاہیے کہ ہم یہ نام رکھنے جا رہے ہیں تو آیا یہ نام صحیح ہے یا نہیں تو ہمارے حسان رضا جو ہے پورے ان کے بال حلق ہو چکے ہیں ماشاء اللہ عزوجل بچے آئے تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ 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 جب غصفاق رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی تو آپ تو مادر ذات اللہ کے ولی تھے آپ کے لبوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری تھا ہونٹ آئشتہ حرکت کر رہے تھے اور لبوں پر یہ آواز جاری تھی اللہ اللہ ہمارے حسان رضا کو جو ہے گنجا کر دیا گیا ہے ان کے سارے بال حلق کر دیا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے نظر بس سے محفوظ رکھے اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاہ احل سنت میں یوکی برمیگم سے بات کر رہا ہوں جی میرا سوال یہ ہے کہ فرض کیا ہے میں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تقریباً ستارہ اٹھارہ آزار پاؤنڈ ہیں اگر میرے اکاؤنٹ میں تو سنسلہ یہ ہے کہ میں ان میں سے پیسے نکلواتا بھی رہتا ہوں اور پھر رکھاتا بھی رہتا ہوں کہ میں یعنی پوری رکھن نہیں نکلواتا طبیباً تھوڑے نکلواتا ہوں پھر تھوڑے رکھا دیتا ہوں یعنی دس پرنا دس سے بارہ آزار پاؤنڈ میرے اکاؤنٹ میں رکھن رہتی ہے تو اس پہ اگر سال گزر جائے تو میرے اس پہ مجھے ذکاة ادا کرنی پڑتی ہے یعنی اس سلسل میں میں نے صرف یہ پوچھنا تھا آپ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بینک میں ایک لاکھ پڑے ہیں یوکی سے بھی جو کال تھی بارہ پندرہ ہزار پاؤنڈ رہتے ہیں نکالتا رہتا ہوں ڈالتا رہتا ہوں تو اس پر زکاة کیا ہوگی دیفائن کرتے ہیں زکاة بنے گی کیسے دیکھیں ان کے جیسے سترہ ہزار یا اٹھارہ ہزار پاؤنڈ رہتے ہیں اور یہ وقتن فوقتن نکالتے رہتے ہیں لیکن ان کے پاس دس ہزار پاؤنڈ تک رقم رہتی ہے اور دس ہزار پاؤنڈ یہ اتنی رقم ہے کہ اس میں ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے تو اس بینہ پر چونکہ ان کا یہ مال حاجت اصلیہ ضروریات زندگی اور قرض وغیرہ سے اگر فارغ ہے یعنی ان کو کوئی حاجت نہیں ہے قرض ان کے اوپر نہیں ہے یا جو ہے وہ ادا کر دیں گے پھر بھی اتنی رقم بچتی ہے تو ان کے اوپر سالانہ زکاة کا حکم بنے گا اور دس ہزار پر انہیں دھائی سو پاؤنڈ جو ہیں زکاة ادا کرنی ہو یعنی دھائی پرسنڈ جو بھی اکاؤنڈ امون بچ جاتی ہے زکاة جو قرض دینا ہے وہ نکال کر حاجت اصلیہ وغیرہ اس کی ہے اس کو بھی مائنس کر دیں باقی بچنے والی رقم اگر اتنی ہو کہ جو ساڑھے باون تولہ چاندی جس میں سے ہم خرید سکیں آج کل پاکستان میں اندازہ کتنا بن رہا ہے تقریباً یہ اٹس ہزار آٹھ سو کچھ تھا دس ہزار پاؤنڈ تو پندرہ لاکھوں بن جاتے ہیں انیس بیس ہوتا رہتا ہے تقریباً چالیس ہزار اٹس ہزار اگر ہم نیچے والے سائٹ پکڑ لیں تو اٹس ہزار اگر ہے اور اوپر نیچے ہر ملک کا زائرہ الگ ہوگا لیکن اتنی ہے باونت ساڑھے باونتولہ چاندی ساڑھے باونتولہ چاندی ساڑھے باونتولہ چاندی کو لے لیں تو یہ لاکھ روپے والے جو بھائی ہیں ان کے لئے بھی یہی جواب ہوگا ان کے لئے بھی یہی ہوگا کہ اگر ان کا یہ ایک لاکھ روپے اماؤنٹ رہتا ہے اور ان کے زورت اور حاجت وغیرہ جو بلکل فارق ہے تو یہ ایک لاکھ روپے پر دھائے ہزار روپے انہیں زکاة دینی ہوگی ایک سال گزرنے کے بعد لیکن ان کو مزید اس پر بھی غور کرنا ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ مزید اور مال بھی ہوگا جیسے مال تجارت ہے یا ان کے پاس سونا چاندی وغیرہ ہے یا انہوں نے کچھ رقم کسی کو کرس کے طور پر دی ہے تو یہ سب کو کیلکولیٹ کر کے یہ ان سب کا چالیسوں حصہ ڈھائی پرسنٹ یہ زکاة ادا کریں امید ہے کلیر ہو گیا ہوگا کلیر نہ ہو تو دارالفتا ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر اپنی تمام اماؤنٹس کی تمام بزنس کی کس کو کہتا ہے نا کہ آمدنی اور جو آپ نے دینے چیزیں اگر اس کی تھوڑی تفصیل بھیج دیں گے تو اور اچھی انداز سے بھی آپ کو آپ کی زکاة بنا کر دے دی جائے گی مریض ہے تو اس کا روزہ کسی کو رخوا سکتا ہے ہم مرین سے پاک پرا رہے ہیں تو بولتے ہیں ہم خود رکھیں گے مریض ہے تو ہم کسی رخوا سکتا ہے یا ہم کسی رخوا سکتا ہے یا ہم کسی رخوا سکتے ہیں مریض کا روزہ مریض سے رخوا یا کسی اور سے رخوا لیں روزہ یہ ہے جسمانی عبادت اسی طرح نماز ایک جسمانی عبادت ہے تو جو عبادت جسمانی ہیں بدنی ہیں وہ بندہ پر خود ہی لازم ہیں اس کے بدلے کوئی اور اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا لیکن جو مالی عبادت ہوتی ہے جیسے زکاة تو زکاة اگر مجھ پہ فرض ہے اب میرے بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف سے زکاة ادا کر دیتا ہوں تو اگر میری طرف سے اجازت ہے تو وہ میری طرف سے زکاة دے سکتے ہیں لیکن نماز یہ جسمانی عبادت ہے روزہ جسمانی عبادت ہے اور جسمانی عبادت کا کوئی اور نائب بن کر ادائیگی نہیں کر سکتا یہ تفصیل پتہ چل جائے کہ کیسا مریض ہوگا تو وہ روزہ نہ رکھے اور کیسا مریض ہوگا جس کو روزہ رکھنا چاہیے دیکھیں اس میں وہ مریض جس کو روزہ رکھنے پر مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو مرض بڑھ جاتا ہو اس کا اپنا تجربہ بھی ہو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کے باعث تو پھر ایسے مریض کو روزہ رمضان المبارک میں ادائیگی کی صورت میں نہ رکھنے کی رخصت ہیں لیکن رمضان گزرنے کے بعد انہیں ان کے روزوں کی قضاء کرنی ہوگی اب اس کا یہ نہیں کہ پہلا روزہ نہیں رکھ سکتا تو پورے مہینے بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں وہ حمد کریں تو کچھ نہ کچھ روزے رکھ سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک مرض اوڑ لیتے ہیں کہ بس میں تو مریض ہوں نہیں بندہ یہ کہتا رہا ہے میں مریض ہوں تو واقعی مریض ہو جائے مریض ہو جائے تو اب ان کو کچھ حمد کرنی چاہیے اور روزہ رکھ کے دیکھیں ہو سکتا ہے روزہ رکھنے کی ان میں طاقت قوت آ جائے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی یہ ویل پاور ہوتا ہے انسان اگر خود ہی اپنے آپ کو مریض سمجھنا شروع کر دے تو واقعی وہ مریض ہو جاتا ہے بلکہ باپا نے پچھلے دنوں اپڑا مدری مذاکرے میں مذاہ کے طور پر فرمایا تھا کہ اگر کسی کو تین آدمی مل کر کہہ دینا ہے تو تمہاری طبیعت ٹھیک نگلی خیر تو ہے تو وہ واقعی فیل فیل کرنے لگ جائے گا کہ میں بیمار ہوں تو یہ نہ کہیں میں مریض ہوں اگر واقعی ڈاکٹرز کہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو پھر بھی ایک بڑا اچھا مشورہ تھا کہ ایک آتا روزہ رکھ کے دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی طبیعت میں کیا فرق آتا ہے پھر مزید میرا مشورہ ان کو یہ رہے گا کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر ان کو کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے تو دارو لفتہ علیہ سنت دس سے دوپیر تین بجے تک یہ دارو لفتہ علیہ سنت کی ٹائمنگ ہے دوپیر میں ایک سے دو وقفہ ہوگا تو اس دوران یہ اپنی کالز کریں اور اپنی کنڈیشن بتا دیں کہ میں نے روزہ رکھا لیکن ایسا ہو گیا اگر طبیعت اور زیادہ بگڑی تو بتا دیں تاکہ دارو لفتہ علیہ سنت سے آپ کو بتا دیں دارو لفتہ سے ہی پوچھیں کیونکہ ہر ڈاکٹر تو زخام ہوتا ہے بخار ہوتا ہے کہتے ہیں نہ رکھیں روزہ چھوٹے سے مملے پر کہتے ہیں روزہ نہ رکھیں تو صحیح ہے دارو لفتہ والے آپ کو صحیح بتائیں گے اور آپ انشاءاللہ ہمت کریں اللہ پاک آسانی فرمائیں اور اس کے بعد اللہ عزبجل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مہجر فقراء نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی مالدار بڑے درجے اور دائمی نعمت لے گئے فرمایا وہ کیسے عرض کی جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں مغر وہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کرتے وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ ان کی فقراء کی ترپ سامنے آئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھا ہوں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ اور تم سے کوئی افضل نہ ہو سوائے اس کے جو تمہارے جیسے عمل کرے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نماز کے بعد تین تیس تین تیس بار تسبیح تقبیر اور حمد کی یعنی سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ کہو حضرت سیدن ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں پھر مہاجر فقراء سرکار کی بارگاہ میں لوٹے اور عرض کی ہمارے اس عمل کو ہمارے مالدار بھائیوں نے سن لیا تو انہوں نے بھی یوں ہی کیا تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس سے چاہے دے دے حضرت سیدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موظنین یعنی اذان دینے والے ہم سے سوابیں بڑھ جائیں گے تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ اذان کے کلمات کہتے ہیں تم بھی کہہ لیا کرو جو فارغ ہو جاؤ تو دعا کرو دعا کرو دیے جاؤ گے مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یارخہ نائمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتا ہے یعنی قیامت میں ہم ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے جو موظنین کے جو درجے موظن کو اذان دینے کا جو سواب ملتا ہے یہ اس پر کلام ہوا نا کیونکہ تمام عبادات میں ہم اور وہ برابر ہیں اور اذان میں وہ ہم